بات دو میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ تمہارے اور لدوکیہ والوں اور ان سب کے لیے جنہوں نے میری جسمانی صورت نہیں دیکھی کیا ہی جانفشانی کرتا ہوں تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور محبت سے آپس میں گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکھا نہ دے کیونکہ میں گو جسم کے اعتبار سے دور ہوں مگر روح کے اعتبار سے تمہارے پاس ہوں اور تمہارے باقاعدہ حالت اور تمہارے ایمان کی جو مسیح پر ہے مضبوطی دیکھ کر خوش ہوتا ہوں پس جس طرح تم نے مسیح یسو خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ اور جس طرح تم نے تعالیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو خبردار کوئی سخص تم کو اس فلوسفی اور لاحاصل فریف سے شکار نہ کرے جو انسانوں کی روایت اور دنوی اتدائی باتوں کے معافق ہیں نہ مسیح کے معافق کیونکہ علوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اور تم اسی میں معمور ہو گئے جو ساری حکومت اور اختیار کا اثر ہے اسی میں تمہارا ایسا خطنہ ہوا جو حاصل نہیں ہوتا یعنی مسیح کا خطنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ببتسمہ میں دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لاکر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور ماف کیے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو سلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملہ تماشا بنایا اور سلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا ثبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے کیونکہ یہ آنے والے چیزوں کا سائے ہیں مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں کوئی سخت خاخصاری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دول کی انعام سے محروم نہ رکھے ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلے سے پرورش پا کر اور باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے جب تم مسیح کے ساتھ دنیوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی معنی جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی حکام اور تعلیم کے معافق ایسے قائدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا اسے نہ چکھنا اسے ہاتھ نہ لگانا کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاخصاری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا مگر جسمانی خواہشوں کے لاتے